صدیقِ اکبر صرف صدقے کے مسئلے میں اتنے سیریس نہیں یہ ہر مسئلے میں اتنے سیریس تھے جب حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا امیر المومنین کچھ نرمی کرو یہ جو منکرینِ زکاة ہیں صرف زکاة کے منکر ہیں نماز کے تو منکر نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو منکر نہیں ہے یہ کعبے کو کعبہ مانتے ہیں کلمے کو کلمہ مانتے ہیں صرف زکاة کے منکر ہیں تو میں نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے اس کی جان محفوظ ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں میں ان کے خلاف تلوار چلاوں گا تو اس وقت بھی کوئی مسئلہ پیسوں کا نہیں تھا مسئلہ جان ہتیلی پہ رکھ کے لڑنے کا تھا اور حضرت عمر کہہ رہے تھے اب کچھ وقت تک آپ نے آپ کو مسجل نبیتہ کی محدود کر لیں کیونکہ بہر حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں اس وقت کیا کہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دین پورا ہو گیا وحی بند ہو گئی اب میرے زندہ ہوتے ہوئے دین میں تبدیلی ہو ناکس ہو جا میں زندہ ہوتے ہوئے نہیں ہونے دوں گا اب لوگ کہتے ہیں حضرت فاطمہ بھی تو پڑی ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے عمر بھی تو پڑے ہوئے تھے سرکار فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر نبی ہوتے وہ محدث اور صاحبِ الہام جن کی تجویز پہ قرآن اترے وہ کہتے ہیں تپالیسی بدلو اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں بدلوں گا اور فرمایا ابو کوہافا کے بیٹے کی کیا حیثیت کہ نبی پانچ رکن دے کے جائیں اور ابو بکر چار کر دے چھٹی دینی تھی تو نبی پاک نے دینی تھی ابو بکر کی حیثیت چھٹیاں دینے کی نہیں یہ تبدیلی نہیں کر سکتا اس امانت میں اور پھر جنجھوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا عمر مالکہ عجبارم فل جاہلیہ وخوارن فل اسلام عمر تجھے کیا ہو گیا ہے جاہلیت میں بڑا دلیر ہوا کرتا تھا آئی تم ڈرپوکو والی باتیں کر رہے ہو اور امام جعفر صادق نے اپنے مناظرے میں دلیر دیتے ہوئے کہا قید صدیق اکبر نے کہا خدا کی قسم ہے یہ لونڈے مرتد یہ تو ہیں تھوڑے سے اگر ان کے ساتھ جتنے پتھر ہیں کائنات کے جتنے درخت ہیں کائنات کے یہ سارے آ جائیں ابو بکر اکیلا ان کا حساب پورا کرے گا اب دیکھئے اس میں حدیث شریف یہ نہیں کہ کوئی اس مسئلے میں ابو بکر زید کر بیٹھے بات تھی وہاں بھی جہاں لڑنا تھا جا کے گھر نہیں بیٹھنا تھا اور حتیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں واللہ لو نازلہ بالجبال راسیاتی ما نازلہ بی ابی لہادہا کہ اتنے فتنے تھے اگر وہ بوجھ پہاڑوں پہ پڑتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے اببا جی کے کندوں پہ پڑے ہیں فرمایا اببا جی پیدل چال کے نہیں گئے اڑ کے پہنچے اور آگ جا کر پوچھا دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہیں لگے اگر رب زلجلال میری زندگی کی ساری فتوحات کے بدلے ساری فتوحات کے بدلے اگر اللہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ کا صرف ایک دن دے دے تو میں سمجھوں گا میں بڑا فائدے میں رہا وہ کہاں کیسرو کسرا کی کمر توڑنا وہ لاکھوں کلو میٹر تک اسلام کی حدود کو پھیلا دینا پوچھا وہ کونسا ایک دن اتنا قیمتی ہے فرمایا جس دن میں کہتا تھا کہ امیر المومنین ہاتھ ہلکہ رکھو امیر المومنین ہاتھ ہلکہ رکھو اگر ابوبکر صدیق میرے کہنے پر مان جاتے تو دین تو اسی دن ختم ہو جاتا وہ نہ مانے چونکہ پہلے نمبر والے کی صلاحیتیں بھی پہلے نمبر کی تھیں پر یہ نہیں کہ انہوں نے حدیث نہیں مانی حدیث کی بھی عدوی کی نہیں نہیں یہ واضح کیا امیر حدیث مجھے بھی آتی ہے لیکن سمجھو سمجھو کیا کہ جب ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے تو سب کا انکار ہوتا ہے یہ آج بھی صلاح کلیوں کے لیے کلیا ہے کہ اس سے سبق حاصل کریں کوئی کہتا فلاں بھی کلمہ تو پڑھتا ہے قرآن بھی تو قرآن پڑھتا ہے تو تم اس کو ایک خلاف کیوں ہو تو حضرت صدیق اکبر نے کہا عمر اسلام ایسا نہیں کہ آدھا روٹ جائے اور باقی آدھا وہ ہی لے جب ایک چیز کا انکار ہو تو سب کا انکار ہوتا ہے ان کی نماز نماز نہیں ہے منکر زکاة کی نماز ختم روزہ روزہ نہیں حج حج نہیں کلمہ کلمہ نہیں تو میں ان کے خلاف کافروں جو خلاف جو جہاد کیا جاتا ہے وہ کروں گا کیونکہ زکاة کا انکار معمول نہیں نہ سمجھو آج چودہ صدیوں کے بعد بھی مفتیوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کروڑوں سلام و صدیق اکبر کے علم کو عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور میں سٹینڈ لے گیا لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے آگے تھے کیونکہ پہلے نمبر والے کی فقاحت بھی پہلے نمبر کی تھی کہ یہ صرف فدق والا ہی مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی فدق فدق کر رہے ہیں لوگ یہاں ہر مسئلے میں صدیق اکبر کی پالیسی نقشت الحجر تھی فرما میری حیثیت کیا ہے کہ میں بدلوں میں نہیں بدلوں گا اسی پر رہے گا نظام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر رکھا تھا